بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں حفظہ قبر سب سے پہلے تمام اہلیان بولچستان کو مشک کی ٹیم کی طرف سے دلی اید مبارک اب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیلائنز پر وزیر اعلی بولچستان کا پورے صوبے کے عوام کی خوشحاری کیلئے کوشہ رہنے کا دعویٰ وزیر اعلی بولچستان کی قیادت میں بولچستان بھر میں بلا تفریق ترکیاتی اگدامات اٹھائے جارہے ہیں وزیر داخلہ بلوچستان کا دعویٰ عید الازحار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے امیر جماعت اسلامی بلوچستان کا اظہار خیال میڈیکل سپریٹینڈنٹ بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپیٹل کوئٹا نے عید الازحار کے روز ڈیوٹی پر موجود ستاف کی کارکدگی کو سراہا الخدمت فاؤنڈیشن نے بلوچستان بھر میں تین کروڑ مالیت کے تین سو پچاس بیل اور ڈیر سو چھوٹے قربان کے جانور قربان کیے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے سوائی صدر کا دعویٰ بلوچستان کے تمام بند ریل گاڑیوں کو بحال کیا جائے اور اس کی آواز ویوان بالا سے اٹھائی جائے محکمہ ریلوے کو نچکاری کو دینے سے روکا جائے پاکستان ریلوے ورکر یونین کی حکام بالا سے پی توقع ہے کہ مکران ڈیویجن میں بجلی بہت جلد مکمل طور پر بحال ہو جائے گی کیسکل کے ترجمان کا دعویٰ اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں اجام کمال خان نے کہا ہے کہ وہ پورے صوبے کے عوام کی خوشحال کیلی کوشحہ ہیں موجودہ حکومت نے ہیلتھ کارڈز کا اجراہ کیا ہے جس کے ذریعے ملک کے کسی بھی ہسپتال میں پانچ سے دس لاکھ روپے تک سے علاج کرایا جا سکے گا صوبائی حکومت سالانہ ستر سے پچتر ارب روپے صوبے کی ترقی پر خرش کر رہی ہے ماضی میں صوبائی دار الحکومت کوئی ٹا میں کوئی بڑا کام نہیں کیا گیا صوبے میں ڈیمز کی تعمیر اور انفرائی سٹرکچر ڈیولپمنٹ کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اپنے آبائی علاقے بیلا میں سیاسی اور قبائلی امائیدین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس سے قبل وزیراعلا بلوچستان گزشتہ روز سوراب کے دورے کے بعد اپنے آبائی علاقے بیلا پہنچ گئے بیلا پہنچنے پر سیاسی اور قبائلی امائیدین اور علاقے کے موتبرین نے وزیراعلا کا شاندار استقبال کیا وزیراعلا بلوچستان نیجام کمال خان نے مارو صحافی عارف نظامی کی انتقاط پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ عارف نظامی صاحب کی وفات کا سنکر دلی دکھ ہوا ملک کی صحافتی حلقوں میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا عارف نظامی صاحب کی صحافتی خدمات کو تعدیر یاد رکھا جائے گا وزیراعلا بلوچستان نے مرہوم کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تازیت کا احسار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے صبحی وزیر داخلہ مریضی علیہ لانگو نے بی اے پی کلات کے ذلعی صدر بابو رمضان لانگو اسد اللہ رئیسانی سمیت دیگر کے کوٹ لانگو میں عید ملن اور شمولیت پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا بلوچستان میں ایجام کمال خان کی قیادت میں بلوچستان بھر میں بلا تفریق ترکیاتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں عوام بلوچستان عوامی پارٹی کے ویجن اور مشن سے متاثر ہو کر جوک در جوک پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے بی اے پی نے الیکشن سے قبل کیے گئے وعدے وفا کر رہے ہیں اس موقع پر میر زہر احمد لانگو میر ابو بکر لانگو اور دیگر نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت بقاعدہ طور پر بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اور صوبائی وزیر داخلہ میر زہر لانگو کی قیادت پر اتمنان کا اظہار کیا ہے امیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عبدالحکاشمی نے کہا ہے کہ عید الازحار حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے ان کی عظیم قربانی کو یادکار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر صاحب حیثیت پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت قربانی کرنا لازمی قرار دے دیا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے عید ملنے والوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا میڈیکل سپریٹینڈنٹ بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپیٹل کوئٹا ڈاکٹر عبدالرشید جمالی نے کوویڈ نینٹین آئی سی ایو شوبائے برن آئی سی ایو شوبائے امراض جنسوہ ویکسینیشن سینٹر شوبائے سی ایس ڈی اور شوبائے ہاتھ ساتھ بی ایم سی ہسپتال کوئٹا کا دورہ کیا اس موقع پر ہسپتال کا طبیع عملہ اور شوبائے ہاتھ ساتھ کے آر ایم اور دیگر معاونین عملہ موجود تھا ایم ایس ڈاکٹر عبدالرشید جمالی نے کوویڈ نینٹین آئی سی ایو سمیت مختلف وارڈز میں موجود مریضوں کی عیدت کی اور علاج مولجے سے متعلق دریافت کیا ایم ایس نے شوبائے ہاتھ ساتھ کے وارڈز اور دیگر وارڈز کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے عید الازہا کے روز ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز وارڈز کے پی جیز ڈاکٹرز فارمسسٹس نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی کارکردگی کو سراہا الخدمت فانڈیشن کے صبحی صدر انجینئر جمیل احمد کو دکھا ہے کہ الخدمت فانڈیشن نے بلوچستان بھر میں تین کرو روپے مالیت کے تین سو پچاس بیل اور ڈیر سو چھوٹے قربان کے جانور قربان کیے ہیں قربانی کا گرد پندرہ ہزار مستحق خاندانوں، گھرانوں، مدارس کے طلبہ، جیل کے قیدی، یتیم خانوں، الخدمت کے زیرے کے فالت، یتیم بچوں، افغان مہاجرین، بیواؤں، محضور افراد، ڈرگ سینٹرز، ریلوے کے مزدور، کان کنان اور دارال احمان میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں پچاس جانور میں ساڑھے تین سو افراد نے رقم جمع کر کے اجتماعی قربانی کے پروجیکٹ میں حصہ لیا ہے یہ سب مخیر حضرات عوام الناس کے اعتماد کا مظہر ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے الخدمت فانڈیشن کے قربان گاہ میں عید کے دورے کے دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا پاکستان ریلوے ورکرز یونین کے اوپن لائن مرکزی جنرل سیکرٹری محمد نسیم سمیت دیگر ساتھیوں نے مجھسر کا بیان میں کہا کہ ہم ورکرز یونین کی طرف سے ریلوے کے تمام مزدوروں کو عدل ازہ کی خوشیوں کی مبارک بات پیش کرتے ہیں چاہتا ہے غریب ملازمین کی روٹی کا نوالہ بھی چھینہ جا رہا ہے تمام ریل گاڑیاں پرائیوٹیزیشن کر کے ریلوے کے ملازمین کو برطرف کیا جا رہا ہے جو کہ بلوچتان میں ماضی میں آٹھ ریل گاڑیاں چلتی تھیں ساتھ ریل گاڑیوں کو بند کر کے اب صرف ایک ہی ریل گاڑی چلائی جا رہی ہے اس کو بھی پرائیوٹ کیا جا رہا ہے غریب ملازمین کو برطرف کر کے بے روزگار کیا جا رہا ہے ہم مزدور بلوچتان سے تعلق رکھنے والے قومی اسیمبلی کے میمران، سیاستان اور دیگر آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچتان کے تمام بند ریل گاڑیوں کی بہالی کی آواز بالا ایوان سے اٹھائی جائے میک میں ریلوے کو نشکارید کو دینے سے روکا جائے کوئیٹر الیکٹر سپلائی کمپنی کیسکو کی ترجمہ نے کہا ہے کہ ہمسائے ملک ہیران سے مکران کے علاقوں کو بجلی فراہم کرنے والی 132 کیوی جبکہ ایک اور من ٹرانسمیشن لائن سے بجلی کی فراہمی جاری ہے اور اس سلسلے میں ایران کی جانب سے دن کے عوقات ایک آر میں صرف 6 گھنٹے کیلئی بجلی کے ایک ہٹر میں کمی کر کے 10 میگا وارٹ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس دوران اضافی لوٹ شیڈنگ نا گزیر ہے ترجمہ نے مزید کہا کہ رات کے وقت 80 میگا وارٹ سے لے کر 100 میگا وارٹ بجلی کی فراہمی کے بعد ستحال معمول پر آ جاتی ہے جس کے بعد اضافی لوٹ شیڈنگ ختم کر دی جاتی ہے کیسکو کے ترجمہ نے کہا کہ توقع ہے کہ مکران ڈیویجن میں بجلی بہت جلد مکمل طور پر بحال ہو جائے گی جس کے بعد صورتحال معمول پر آ جائے گی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے